حرم میں وقت گزارتے کے لیے افضل عمل تواف ہے چونکہ باقی حد عمل ہر جگہ ہو سکتا ہے لیکن تواف نہیں مسلمانوں سے انصاف پس برحال اللہ مسلمانوں کی مدد کرے لیکن ایک مسئلہ ہے جو میرے بارے عقل میں نہیں آتا ویسے میں قوم سار کوئی اتنا بڑا سکالر ہوں یا عالم ہوں لیکن مجھے آج تک یہ بات سمجھنی ہے ہم مسلمان جب اپنی شکست کے خود ذمہ دار ہیں پھر کسی کو گلہ دینے نہیں کیا جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے اللہ کی رحمد کہتے ہیں یعنی پچیس کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے اگر وہ متحد ہو جائے دنیا کے کوئی طاقت کو شکست نہیں دے سکتے چلو سارے ملک میں متحد نہ ہوں ایک صوبے میں ہو جائیں ایک زیر سوال ہی پہلے مسلمان ٹکڑا وہ اس پارٹی میں وہ اس پارٹی میں وہ ان کے فوٹو سے فیدہ اٹھا لیتے ہیں ان کے اپنے بوٹ اتنے ہے نہیں کہ جیت سکتے یہ کام دعاوں سے نہیں چلتا میں دعا بھی تب کام آتی ہے جب عمل کھا اگر نماز جنازہ کی پہلی تکبیر ہو جائے بندہ بعد میں آئے تو جتنی تکبیریں آپ کی چھوٹ گئی ہیں وہ جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے سلام پڑھنا کچھ نہیں بس تکبیر کہیں گے رفعہ ادین ہونے سے بھی نماز ہوتی ہے اور نہ ہونے سے بھی نماز ہوتی ہے اور نہ ہونے کا راوی جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو عبداللہ کہے صدقو ہو اس کو سچا جانا اور یہ بھی حضور نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو بات حضرت عبداللہ کہہ دے اس پہ میں بھی راضی میرا رب بھی راضی تو انہوں نے خود نماز پڑھ کے دکھائی اور فائدہ انہیں نہیں کیا لہذا جو کرتے ہیں ان سے جھگڑا نہ کرو جو نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے کبھی کلام باری ہو گیا مجھ سے میں آکر سے مجھ کو تین تھپڑ مارا ابھی میں کیا کروں کیا کروں ماں فی موجود ہوں تمہیں کیوں غلطی کی ہوگی خوان کو ماتنے کا حق ہے اللہ قرآن میں ہے اگر وہ نافرمان ہے تو اس کے ساتھ کمرے میں سونا چھوڑ دو پھر بھی وہ ٹھیک نہ ہو تو مار سکے اب اس کا بی 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 ٹی یہ علاقہ نہیں کہ میں کہوں تم بھی تین تھپڑ مار دو خامد ہے خامد ہے اُلٹا اس کو دادی کرو تحجد کے ٹائم اگر استغفال پڑھو تو زیادہ جلدی پیدا ہوتا ہے چونکہ قرآن میں ہے کہ مومن کی صفت ہے وَبِلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُو وہ وقت سہر میں استغفال کرتے ہیں لیکن سارا دن پڑھو ساری رات پڑھو جب چاہو پڑھو میں پہلی دفعہ رب میں آیا ہوں لکت تاریح نہیں ہوتی رونے کا نہ ہو اگر رونا نہ آئے رونے والوں کی شکل بنا اللہ بین قلوبہم اصل ازادہ بینہم وحدہم صبح علیہ السلام دل سے دعا کریں اللہ آپ کی بیماری یا بگر ساجز کی بیماری یا بھی دور فرمائیں یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرمائے یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرمائے یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمیں مغنبینیاتا بغیر مانگیتا فرمائے یا اللہ بلاد اسلامیہ کی اور ہر مسلمان جس ملک میں ہے اس کی جانوال عبر عزت کی فاضل فرمائے یا اللہ اس حرم شریف اور برد الامین کو کیا مددہ کر فتنے سے محفوظ فرمائے یا اللہ دنیا میں جتنی مساجد نعمدار سائے ان کی حفاظ فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی اللہ آخرت حسنتا بناد سیدنا محمد وعلا آلی وصحابی اجمعین بلہمدک یا رحم الراحمین اللہم صلی على سیدنا محمد